اسلام علیکم دوستو علم کے دنیا میں آپ سب کو حوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کی طریق ایک بہترین نیوی کمانڈر کے بارے میں بتاؤں گا جن کو ہم حیرودین باربروسا کے نام سے جانتے ہیں حیرودین باربروسا 1480 کی دہائی میں یونان کے ایک جزیرے لیس باس میں پیدا ہوئے دوستو ترکی نے کچھ ہی عرصہ پہلے باربروسا نامی ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جس کے اندر باربروس کا کردار ارتول غازی ڈرامے کے اندر ارتول کا کردار نبھانے والے ینگی نلتان نبھا رہے ہیں دوستو حیرودین باربروسا کی تمام زندگی سمندر کے اندر جنگیں لڑتے ہوئے گزری تھی باربروس کو بچپن سے سمندر کے اندر سفر کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا جس کی وجہ سے ان کی قسمت نے ان کو سلطنت عثمانیہ کی بہری فوج کا چیف ایڈمیرل بنا دیا تھا باربروس مسلمان تاجروں کی کشتیوں کو عیسائی فوجو سے بچاتے ہوئے ان کو محفوظ مقامات پر پہنچایا کرتے تھے اور ان کی اس مہارت کی وجہ سے ان کو تمام سمندروں کا بادشاہ بھی کہا جانے لگا دوستو باربروس کسی بھی مسلم بندرگاہ پر جاتا تو اس کا انتہائی احترام کے ساتھ استقبال کیا جاتا تھا پندرہ سو پانچ میں جب سپین اور پرتگال نے شمالی افریقہ کے مسلمانوں پر حملہ کیا تو باربروس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر بہیرہ روم کے اندر ان کے جہازوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہوئے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا باربروس کی اس کارنامے کو دیکھنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے باربروس کو ترکی کے ایک علاقے تیونس کا گورنر اور باربروس کے بھائی اروج کو الڈیئرز کے علاقے کا گورنر تنات کر دیا دوستو باربروس کی سب سے بڑی فتح جو کہ تاریخ کے اندر سنہری حروف کے اندر لکھی جاتی ہے وہ پندرہ سو اٹھتیس کے اندر وینس، سپین، پرتگال، جنیوہ، مالٹا اور پاپلی سٹیٹ کے حلاف لڑے جانے والی بہت بڑی جنگ ہے اور اس جنگ کے اندر باربروس نے دشمنوں کے تین سو بہری جہازوں کو تباہ کیا تھا باربروس کی اس فتح نے ترکوں کے لیے بہیرہ روم کے مشرقی رستے کھول دیئے تھے جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو پھیلنے میں مزید مدد ملی دوستو باربروس نے اپنی تمام زندگی کے اندر بہت سارے بہری جہازوں کے پر قبضہ کیا اور مسلمانوں کے لیے سمندر پر سفر کرنے کی راہوں کو ہموار کیا اور چار جولائی پندرہ سو چیالیس میں سپین کے حلاف ایک جنگ کے دوران انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے اٹھ سٹھ سال کی عمر میں جامش عادت نوش فرمایا دوستو ہالی وڈ کی بہت سارے موویز کے اندر باربروس کو ایک انتہائی برے بہری ڈاکو کے طور پر دکھایا گیا ہے حالانکہ اس بات کے اندر ذرا برابر بھی حقیقت نہیں ہے باربروس ایک انتہائی بہادر مسلم امیر البہر تھے اور جب انہوں نے وفات پائی تو ان کی قبر کے اوپر لکھا گیا کہ یہ فاتح الجزیرہ اور تیونس کا مقبرا ہے اللہ عزوجل کا متحرک اسلامی سپاہی کیپٹن حیر الدین باربروسا دوستو اگر آپ ترک ڈرامو اور اسلامی طریق سے متعلق اور بھی وڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ میرے دوسرے چینل مستریرس ورلڈ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے اس چینل کے اوپر ارزل غازی اور دوسرے ترک ڈرامو کی ایک علیدہ سے پلیلسٹ بنا رکھی ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ وڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ وڈیو اچھی لگی تو وڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی وڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حسنا افضائی ہو سکے اب میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ وڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا حیال رکھیے گا اللہ حافظ